حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں آپ کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاق رہو آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر طرح سے ازواج متحرات کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں نے حریرہ یعنی دلیہ پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اس وقت ام المومنین حضرت سودھا بھی آپ کے پاس بیٹھی تھی میں نہ سودھا سے کہا کہ آپ بھی کھائیں مگر انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں کھاؤں گی میں نے کہا آپ کھائیں انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی تو وہ اسرار کرنے لگیں بی بی آئیشہ اور بی بی سودھا انکار کرنے لگیں تو بی بی آئیشہ کہتی ہے کہ بطور مزہ میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھاؤ گی تو یہ سارا حریرہ جو ہے یہ دلیہ اٹھا کر آپ کے موں پہ مل دوں گی انہوں نے بھی پھر نہ کھایا تو بی بی آئیشہ نے کہا کہ اچھا پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے مزہ مزہ میں اٹھ کر یہ حریرہ سودھا کے چہرے پر ملنا شروع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ دیکھتے رہے اور ہسنے لگے میری یہ حرکت دیکھ کر آپ نے سودھا سے فرمایا اب تم کیا دیکھ رہی ہو اٹھو اور تم بھی حریرہ آئیشہ کے موں پر ملو تو یہ فرما کر حضور نے مجھے پکڑ لیا اور حضرت سودھا نے اٹھ کر حریرے کی لیپ میرے موں پر لگا دی اللہ اکبر یہ حضور نے پکڑ لیا کہ بی بی آئیشہ کئی بھاگ نہ جائیں کیونکہ بی بی آئیشہ عمر میں چھوٹی تھی اور اف کورس بہت زیادہ پھرتیلی تھی منظبت بی بی سودھا کے تو یہ حضور کی ازواج متاہرات کے گھر کے حالات ہیں اب یہ آپ کس سے پوچھیں گے یہ تو آپ اہل بیت سے ہی پوچھ سکتے ہیں جو گھر والے ہیں وہی گھر کا حال بتا سکتے ہیں تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاق رہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مزاق اڑاؤ بلکہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا گھر میں ہلکا پھلکا ماحول رہے کہ کسی کے دل شکنی نہ ہو اور آپس میں محدد اور محبت اور مودد جو ہے وہ بڑھتی رہے اور مضبوط ہوتی رہے اور کسی کا مزاق اڑانا تو ویسی بھی اجازت نہیں ہے مزاق وہ ہو جو مزاق ہو وہ نہ ہو جو مزاق ہو